ساتھ کے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اشلاس کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی ہے سبائی کابینہ نے پنجاب زکاة اشر کانسل کی تشکیل بھی منظور کر دی ہے لاہور میں آنکھوں کے علاج معالجے کے لیے الشفاء، ہسپتاوت کو سرکاری، ارازی، لیس پر دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے مریم نواز کا کہنا تھا شفافیت اور کرپشن کے خاتمے کا اثر ادار پر نظر آنا چاہیے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اجلاس سبا ہے کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی ہے اور مریم نواز شریف کا کہنا تھا چالیس عرب روپے سے عوام کو ریلیف دینے کا وین نواز شریف کا ہے کریڈٹ ان کو ہی ملنا چاہیے سارفین کو اگست اور سبتمبر کے بلوں میں چودہ فیصد فی یونٹ بجلی میں ریلیف دیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اجلاس جاری ہے کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی سبائی کابینہ نے پنجاب زکاتو اشر کانسل کی تشکیل بھی منظور کر لی ہے لاہور میں آنکھوں کے علاج مالجے کے لیے علشفہ ہسپتال کو سرکاری ارازی لیس پر دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ شفافقیت اور کرپشن کے خاتمے کا اثر اداروں پر نظر آنا چاہیے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اجلاس کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی ہے سبائی کابینہ نے پنجاب زکاہ تو اشر کانسل کی تشکیل بھی منظور کر لی ہے لاہور میں آنکھوں کے علاج مالجے کے لیے علشفہ ہسپتال کو سرکاری ارازی لیس پر دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف دے دیا ہے اور مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندے سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اجلاس جاری ہے کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی ہے سبائی کابینہ نے پنجاب زکاہ تو اشر کانسل کی تشکیل بھی منظور کر لی ہے مزید بتائیں گے ڈیپیٹی بیورو چیف لیاقت علی جی لیاقت بتائیے گا اب بلکل آج پنجاب کابینہ کے اجلاس وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت ہوا جس میں آج جو ہے وہ چودہ نکاتی ایجنڈے کا جائدہ لیا گیا اور اس کے بعد سبائی کابینہ نے پنجاب زکاہ تو اشر کانسل جو ہے اس کی تشکیل دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب بیت المال ایکٹ انیس سو اکانوے کے تحت اس کے تحت جو موجودہ قائم پنجاب بیت المال کانسل اس کو تحلیل کر دیا اور نئی بیت المال کانسل کے قیام کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے اسی طرح آج پنجاب کابینہ نے لاہور میں جو ہے آنکھوں کے علاج موجودہ کے لیے ہل شفاہ سپال کو سرکاری آرازی جو ہے لیز پر دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے اور پنجاب پبلک سرورز کمیشن کی رپورٹ برائے دوزہ تیس کی منظوری دی گئی ہے اسی طرح حکومت پنجاب جانب سے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی سلانہ آڈے رپورٹ سے ان کی بھی منظوری دی گئی ہے آج پنجاب کابینہ نے وزیرالہ پنجاب مریعہ نواز کو جو ہے بیلی کے فیلڈ یونٹ چودہ رپے جو سبسٹی دی گئی تھی جو ریت دی گئی تھی اس پر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جبکہ وزیرالہ پنجاب مریعہ نواز کا اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ سب کچھ نواز شریف کے وی ان کے مطابق ہے انہوں نے شہباز شریف وزیرالہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ماد میں چھالیس ارب رپے جو ہے وہ سبسٹی جو ہے وہ برائے راست پنجاب کے عوام کو دی گئی ہے اور اب تک جو ہے بیس لاکھ بل جو ہے اس مہینے کے اگست کے جو ہے وہ ارسال ہو چکے ہیں جس میں حکومت پنجاب کی جانب سے یہ سبسٹی دی گئی ہے تو مریعہ نواز کہ ہماری حکومت کا فوکس ہی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے اور اسی پر کام ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے علیہ آفت شکریہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار مزید بارہ اس لا میں بڑھانے کا معاملہ ہے بہاولپور میں پی آرے آفیس کے قیام کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا کیا ہے ریونیو وسائل بڑھانے کے لیے بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی مترک ہے اور ذراعقے مطابق پی آرے کے ریونیو حدف میں پچاس ارب روپے کے اضافے کی تجویز زیرے گوار ہے مزید بتائیں گے چیف ریپورٹر عمران اکبر جی عمران بتائیے گا جس کی پنجاب کے مزید بارہ اس لا میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار بڑھانے کا معاملہ ہے جس پر ویرالہ پنجاب مریعہ نواز شریف کی ادائیت کے پیشن نظر باہولپور میں پی آرے آفیس کے قیام کا نوٹیپیشن جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ذراعق داری ہے کہ خاص حکم ترمی کے تحرے دیگر گیارہ ظلام میں بھی دفاتر کا قیام عمران بیرد آئے جائے گا اس کے علاوہ ریونیو مسائل بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو سارٹی مترک ہوگی ہے جس پی آرے کے ریونیو حدف میں پچاس ارب روپے کا اضافہ کرنے کی تجویز زیرے گوار ہے جبکہ نے اضلاع میں پی آرے کے دفاتر کے قیام ٹیکس پیرس کو سہولت پرام ہو سکی کی پی آرے چیئرمن نومان یوسف کا کہنے کے دیگر اضلاع میں دفاتر قائم ہونے سے ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں کو ملے گا جبکہ جلد ہی تصور شہرورپورہ میں بھی جلد پی آرے آفیسز کا قیام عمل میں لائے جائے گا ٹھیک ہے امران بہت شکریہ پنشن رولز کو مکمل طور پر ڈیجیٹالائز کر دیا گیا ہے پنجاب حکومتیں پنجاب پنشن رولز کا گزر نوڈیفکیشن جاری کر دیا ہے پنشن پیپرز کی بجائے اب ای پنشن پیپرز کا لفظ استعمال کیا جائے گا میڈیکل سیٹیفکیٹ کو بھی ای میڈیکل سیٹیفکیٹ لکھا جائے گا مزید جانتے ہیں حمزہ خرشید سے جی حمزہ پنشن رولز کو مکمل طور پر ڈیجیٹالائز کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے پنجاب پنشن رولز کا گزر نوڈیفکیشن جاری کر دیا ہے پنشن پیپرز کے بجائے اب ای پنشن پیپرز کا لفظ استعمال کیا جائے گا درخواست بھی ڈیجیٹالائز کر دی گئی ہے میڈیکل سیٹیفکیٹ کو بھی ای میڈیکل سیٹیفکیٹ دکھا جائے گا پنجاب حکومت نے پنجاب سیول سیرونٹس ایک انیس سو چوہتر میں ترمیم کر دی ہے سیکرٹری محکمہ خزانہ پنجاب مجاہد شیردو کی جانب سے گزر نوڈیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جبکہ میں بتا تھا چینوں کہ اب جس ڈاکیمنٹ میں پنشن پیپر یوز ہوتا تھا لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا وہاں پر اب ای پنشن پیپر کا لفظ استعمال کیا جائے گا جس بھی جگہ پر اپلیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا تھا وہاں پر اب ای اپلیکیشن کا نام استعمال کیا جائے گا جبکہ جس جگہ پر گورنمنٹ انٹرکشن کے اوپر جہاں پر اپلیکیشن کا نام استعمال کیا جاتا تھا وہاں پر اب ای اپلیکیشن کا نام استعمال کیا جائے گا جہاں پر پنشن پیپر کا نام گورنمنٹ انٹرکشن پر جاری کیا جاتا تھا وہاں پر اب ای پنشن پیپر کا استعمال کیا جائے گا جبکہ اس اکمت عملی سے حکومت پنجاب کو جو پیپر لیس حملی ہے اس کی مد میں عرب اور پیٹی بچھتی ہوگی جبکہ ڈیجیٹالیزیشن سے پنجاب حکومت کو خاص سے پیسے جویں وہ بھی بچیں گی جی ٹھیک ہے حمزہ شکریہ خبر دیں آپ کو محکمہ بلدیات میں ترقی پانے والے افسران کی بطور ای ڈی ال جی تقریہ اور گریڈ سترہ میں ترقی پانے والے چودہ افسران کو بطور ڈی ال جی تقریہ کی گئی ہے جبکہ ای ڈی ال جی اکارا کو ویہاری ٹانسفر کر دیا گیا ہے منصور حسین کو ڈی جی ال جی اینڈ سی ڈی آفیس تقریہ اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید بتائیں گے چیف ریپورٹر عمران جو بتائیے گا دیکھنی محکمہ بلدیات میں ترقی پانے والوں میں جو ہیں وہ اب نوٹیفکیشن کے جاری کیا گیا ہے جس میں گریڈ سترہ میں ترقی پانے والے بطور ای ڈی ال جی تقریہ کی گئی ہیں اسی سلسلے میں جو ہے وہ ای ڈی ال جی اکارا کو ویہاری ٹانسفر کر دیا گیا ہے گریڈ سترہ میں ترقی پانے والے تودہ ازام کی بطور ایسیسن ڈیکٹر لوکل گرمیٹ میں تقریہ کی گئی ہیں اس والے سے ای ڈی ال جی بھالیاں منصور حسین کو ڈی ال جی انسی ڈی سی آفیس خالی صاحبی پر تقریہ کی گئی ہے جبکہ آخر جوید حسین کو ای ڈی ال جی چشتیاں محمد طرف کو جبارہ اس کے ساتھ نظیر احمد کو جو ہے وہ اٹھارہ ہزاری میں جو ہے ان کی تقریہ بھی کی گئی ہے محمد نایم احمد مقبول کو ای ڈی ال جی رینالا خرد جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے محمد رفی لالا موسا اور اس کے ساتھ شیئر اکرن کو ای ڈی ال جی صوبائی ہیڈکوارٹر لاہور تائنات کیا گیا ہے ٹھیک ہے امران بہت شکریہ ٹیم انٹور جیمپین سرپ شویم حلیقت آفیس ریڈیو میں پریس کونفرنس کر رہے ہیں براہ راست لے کے چلتے ہیں آگے کھیلتی ہے نیشنل ٹیم میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور پروفیشنلزم مجھے اس ایریا میں بھی یہ لگتا ہے کہ وہ کافی امپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تین چار چیزیں اتنی امپورٹن ہیں یہاں پہ کہ جب اگر ہماری پروڈکٹ جب نیشنل ٹیم میں آگے کھیلتی ہے جب ان کے پاس یہ ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہوگا تو وہ کنسسٹنٹ ریزلٹس آ سکتے ہیں ہماری جو اوپر کی کرکٹ ہے اس لئے میرا یہ جو تھا اس کو ایکسپ کرنے کا جو تھا اس چیز کا رول اور دوسرا ہم بری ایکسائیٹیڈ اور لوکنگ فورڈ تو دو اور ریٹرن سامتھنگ بکھر کنٹری سٹیلینز ایک آپ کی لگیسی ہے سارا اس پہ کیا ہے کتنا خوشی ہے واپس اس سٹیلینز ٹیمز کے ساتھ جوائن ہونے کی سٹیلینز ہے اس سے بہت پرانی اسوسییشن ہے اور جو سٹیلینز ہے اس کی سکسس بھی کافی جو ہے وہ رہی ان فیکٹ وی ایسٹل ہولڈا ورلڈ ریکارڈ جب ڈومیسٹک ٹیم کی بات آتی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی تو ایک یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جب میرے پاس یہ چیز آئی تو میں نے کہا کہ یہ نام ایسا ہے تو اس کے ساتھ میری اسوسییشن ہونا بہت ضروری ہے تو میں نے کہا کہ چیمپیانز ٹرنمینٹس ہے اور یہ ہے کہ ہم لکنگ پورڈ تو دو سمتھینک نور وایل پلائنگ والسو کیسوئیب شوئیب جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی ملک کو ریٹرن کرنا ہے ملک کو ریٹرن جو ہے وہ اسی سطح پہ کیا جا سکتا ہے جہاں پچیس چھبیس سال کا ایک خلاڑیو اس کی آپ مینٹورشپ کریں روزانہ کے ایک لاکھ چھا چھا سزار روپے لے کر تو کیا یہ اس طرح کی مینٹورشپ انڈر تھرٹین سکسٹین نائنٹین پاکستان شاہینز جیسا راہل راور یا دوسرے لوگ کی مثال ہمارے سامنے ہیں تو کیوں ہمارے جو بڑے کرکٹر ہیں وہ صرف بڑی ہی چیزوں کو پکڑنے کے لیے جو ہوتے ہیں ادھر ہی آکے وہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہمیں ملک کو ریٹرن کرنا ہے ملک کو ریٹرن کرنا تو وہ وہاں پہ زیادہ بہتر نہیں ہے دیکھیں آپ کو صرف شاید یہی چیز پتا ہے آپ پورا حومت نہیں کر گیا ہے کہ اس میں صرف پچیس چھبیس سال والے نہیں ہیں اس میں انڈر نائنٹین والے بھی بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جو تھرٹی فائی پلیئرز میں ہوں گے تو یہ صرف پچیس چھبیس سال کے نہیں ہیں اور دوسری بات آپ نے کی راہل ریویڈ یا وہ آپ کو پتا ہے وہ کتنا چارچ کرتے ہیں آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے اور دیکھیں یہ ہر انسان کا حق ہے اگر آپ یہاں آکے بیٹھے ہیں تو آپ بھی سیلری لے رہے ہیں اپنے چینل سے تو کوئی بھی جو ہے پروفیشنل لیزم میں نے کہا کہ وہ مسنگ ہے ہماری کرکٹ میں تو پروفیشنل لیزم میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہمیں بجائے ایک دوسرے سے یہ سوچنے کے کہ جی اس کو کیا مل رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے اسی لیے تو ہم ایدھا نیشن بھی نہیں آگے جا پا رہے ہیں کیونکہ ہم دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دی ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں اپنے ساتھ تو رادر تھنکنگ باوت دیکھ ایک اچھی چیز ہونے جا رہی ہے وی آل شود بھی سپورٹنگ ایچھ ایچھ ایرے تھوڑا سا ٹاف ٹائم ضرور ہوتا ہے اور رہی بات آپ نے ایک اور وہ بولا کہ یہ اوپر والی سطح ہے یہ اوپر والی سطح نہیں ہے اس میں سارے نیچے کے جو کرکٹرز ہیں وہ ہیں شویب میرا کچھیں آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے سٹار ہیں بیٹنگ بھی آپ بھی بہت اچھی تھی تو کیا اس سے پہلے جو ساپ کا بورٹ کے صدور آئے یا سیکریٹری آئے جو منجمنٹ آئی کیا اس سے پہلے انہوں نے آپ کو آفر نہیں کی اگر کی تو آپ نے کیا رفیوز کیا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو رفیوز کیا ہے دیکھیں میرے پاس ایک ہی دفعہ آفر آئی تھی جب یہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی ہونے لگا تھا تو میرے پاس آفر آئی تھی کہ آپ سلیکٹر آ جائیں جب ساری سلیکشن کمیٹی کی سیم پاور تھی کوئی چیف سلیکٹر نہیں تھا میرے پاس ضرور پاور آئی تھی لیکن میرا مقصد یہ تھا اس وقت کہ میں ابھی بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں جن کرکٹر کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا ہوں میں ان کو کیسے سلیکٹ کروں میرا نہیں بنتا کہ آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہو اور پھر آپ سلیکشن کمیٹی میں بھی آ جائیں تو اس وجہ سے اور دوسرا میرا مقصد تھا کہ میں جو اس چیز کو میں نے وہ کیا ہے اس میں میں جو ایک فارمیٹ کھیلتا ہوں ٹی ٹوینٹی وہ میں ضرور دومیسٹک کا کھیلوں گا مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی کھیل سکتا ہوں دومیسٹک لیول پہ بھی بائیدار الحکومت لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا شہر میں کہیں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری ہے بارش کے باعث حبس اور گرمی کی چھٹی ہو گئی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج لاہور میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا مزید بتائیں گی سامیہ سائید جی سامیہ بائیدار الحکومت لاہور کا موسم سہانہ ہو گیا ہے شہر لاہور میں کئی حلقی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہوریوں کے موٹ بھی جو ہیں وہ خوشگوار ہو گئے کیونکہ حبص اور گرمی کی جو ہے وہ مکمل طور پر چھٹی ہو گئی اور تھنڈی تھنڈی ہوائی جو ہیں وہ لاہوری آج محسوس کر رہے ہیں میک میں موسم یاد کے دادو شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جاری ہے اور اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو درجہ حرارت میں آج نمائع کمی ریکارڈ کی جاری ہے کم سے کم درجہ حرارت 24 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تائیل سگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی بتایا جارہا ہے کہ آج وقفے وقفے سے شہر لاہور میں بارش پرسنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور شہر کا جو موسم ہے وہ ملزید خوشگوار ہو جائے گا البتہ ہم ایک میں موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ شہر لاہور میں آئندہ دو سے تین روز تک وقفے وقفے سے بارش پرسنے کا سلسلہ جاری رہے گا نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب بھر میں ہی جو ہے مونسون بارشیں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں سیدھرہ بات کی جائے تو پی ڈی ایم ای کی جانب سے بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو یہی کھا جارہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں شیف کریں بہت شکریہ سامیہ